مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھ رہا ہے اس کو کہ بھارت میں کس طرح ایک وہ یو ای کے بھی قریب ہے وہ سعودی عرب کے بھی قریب ہے وہ مسلم ورڈ کے بھی قریب ہے اور یہی یو ای وہ ہمارا دوست ملکہ ہے جو کہ انڈیا کو او ایسی میں بھی لے کے آنا چاہ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں آگا بتاؤں کہ پرابلم یہ ہے کہ بدقسمتی سے کچھ چیزیں اور جھوٹے بیانیے پاکستان کو دیمک کی طرح چاہ رہے ہیں کوئی جہاں لوگ لگے ہوئے ہیں چیز ہارمی سٹاف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارا کوئی سپر لگے ہوئے ہیں ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی کوئر سٹیندھ کو آپ کے اس لیے کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ اس میں ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں خاص طور پر ان کے جو سربراہان ہیں اب وہ اس ساری چیز کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے حل کے لیے اس کے تداروں کے لیے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان اب بات کر رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے حالات اتنے نیچے جا رہے ہیں اور بھارت کے حالات اتنے ہی اوپر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب بھی حال فلال میں ایک عرب دیسوں کے ساتھ کانٹروبرسی ہوئی لیکن اب پھر سے عرب دیسوں کے ساتھ بانڈنگ ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ مطلب کرتے ہیں لوگ جو انٹی انڈین ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت مجبوت ہیں اور چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں پاکستان کی حالات دیکھئے آپ پاکستان میں ڈالر دو سو پانچ روپے سے اوپر جا چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان ایک ایسا دیس ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کی ارثبہستہ صحیح ہوگی پاکستان کو اگر اپنا کرجا چکا نا تو پاکستان کو اپنے ایک دو ٹکڑے کریں اور پاکستان نام کی کنٹری ختم کریں اور جو ان کا کرجا رہے گا وہ پاکستان سے جا کر لیں گے پاکستان نام کی کوئی کنٹری نہیں رہے گی ایسا میرا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیز پورا ویڈیو دیکھیں اور کومنٹ میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جہن دوستو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر تو کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جو کہ اس گلوبل ڈیویلیپنٹ کو سمجھ رہا ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھ رہا ہے اس کو کہ بھارت میں کس طرح ایک وہ یو اے کے بھی قریب ہے وہ سعودی عرب کے بھی قریب ہے وہ مسلم ورڈ کے بھی قریب ہے اور یہ یو اے ہی وہ ہمارا دوست ملکہ ہے جو کہ انڈیا کو او ایسی میں بھی لے کے آنا چاہ رہا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت جو بھارت کی فورن منسٹر تھی جب پی جے پی پاور میں آئی تو پہلی دفعہ سشمہ سرائت صاحبہ ان کو جو ہے وہ میرا حیال ایٹھنگ ان کو بلایا جا رہا تھا یا بلایا گیا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی اس وقت تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے اپنے بائی لیٹرل کنیکشنز بہت اچھے ڈیولپ کر لی ہیں اور یہی بائی لیٹرل کنیکشنز کی وجہ ہے کہ انڈیا نے وہ ساری کی سارے ان ارم ممالک کو کنونس کیا کہ وہ کشمیر کے اندر انویسمنٹ کریں خیر اینی ہو یہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کانفرنس کے اندر ایک تو زیاری بات ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن میڈل اسٹ میں آ رہے ہیں اور وہ میڈل اسٹ میں جب وہ آ رہے ہیں تو وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور سعودی عرب پتا آپ ہم تو تعلقات کتنے زیادہ جو ہے وہ خراب تھے جس میں انہوں نے محمد بن سلمان کے اوپر الزام لگایا تھا اور انہوں نے ثبوت بھی دی اور امریکی سی آئی اے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ جمال خشوق جی کا جو مرڈر ہوا تھا استمبال میں جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے اور سعودی تھے ڈیسیڈنٹ تھے لیکن ہوئے کہ اپنے ترکش گرل فرنڈ کے ساتھ اس وقت تھی ان کی پیانسے تھی اور اسے شادی کرنے جا رہے تھے تو ان کو کانسلیٹ کے اندر جب بلایا گیا تو ان کو پھر کیمیکلز کے ذریعے ان کی باڈی کو بگلا دیا گیا these were the reports that came later on anyhow یہ اس کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات قراب ہو گئے ابھی کی position یہ ہے کہ جب ہی یکرین کی واری تو امریکہ کو اس چیز کی سمجھ لگے کہ سعودی عرب سے بھی تعلقات ضروری ہیں اور بہت حد تک اس بات کی clarity بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی عرب نے آج سے دیڑ دو سال پہلے سال ایک پہلے آئے تھنگ جو فارمر اسرائیلی پرائم نیسٹر بنجیمن نیتنیاہو تھے ان کو ہوسٹ کیا تھا نیوم سٹی جو کہ سعودی عرب نے اپنے ایک شہر بنا رہا ہے دبائی کی طرز پہ ایک جدید ترین شہر بنا رہا ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی ہے یاشی بھی ہوگی کیونکہ وہ سعودیز یہ سمجھ جائیں ساری یاشی تو دبائی والے لے گئے یا قطر والے لے گئے اور ہم جو ہیں وہ سارا ٹائم یہ لیورڈ ہیں کہ جناب ہم تو صرف اسلامی سٹیٹ ہیں تو ہمیں اس سے سوڑا باہر آنا پڑے گا ہے ہمیں ایک نئے انگل بھی دنیا کو دینا پڑے گا خیر اینی ہو تو امریکہ اور باکشیل ممارکہ بنگلہ دیشی گروت نہیں ہو رہی نا انہوں نے کنٹرول رکھا اپنی کرنسی کو اس لئے ان کی گروت نہیں ہو رہی دونوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ جو آپ کی اپنے ایسیوز ہیں وہ ہمیں آپ سکتی ہوئیں گی اور آپ کی ایسیوز ہیں پاکشیل مہنگی اس کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ اپنے ایسیوز ہیں پاکشیل مہنگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بات کو یہ کوئی بات دولر کو سمحان کے رکھنا ہے لیول پر رکھنا جو ہے اسے کبھی آپ کا پیبل پورٹ ہو جاتا ہے نا ساویل آپ نے جو دیکھیں جب سلمان شاہ صاحب فنانس منسر تھے ساٹھ روپے کا ڈالر تھا اب اس وقت لیٹ سے انہوں نے ایک بلینڈ ڈالر یا پانچ سو ملینڈ ڈالر لون لیا گارمنٹ کے لیے آج جب آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو دو سب پانچ کے ریٹ پر ریٹرن کرنا پڑا ہے نہیں نہیں کہ میں آپ کوئی سے کتنا کنفیوجن آتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ڈالر جو ہے قرضہ لیا ہے آپ نے سو ڈالری واپس کرنا ہم جب روپوں سے اس کا ضرب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سو ڈالر پہ کے اوپر تو وہ ایک لاکھ تھا اور گوسہ ہو جائے گا تو وہ ڈبل ہو جائے گا وہ درست طریقہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ اس وقت ہماری نوکر روپی کی ڈیک نہیں ہے روپی کی ڈیک تو ہمارے ہاتھ میں ہیں ساویل میں آپ کو ایک بات کہوں آپ کو پرسن لگے گی میں ایک بات کہوں آپ کو بڑی پرسن لگے گی بائین نہیں کرنا بات میں آپ نے لڑنا نہیں ہے میرے سے میں نیشنل ٹیلویزن کے اوپر ایک کلین کر رہا ہوں ساویل اس کے پاکستان کا کوئی بزنسمنی ایس قابل کے باہر جا کے وہ کاروبار کر کے دکھائے ایک سبوے نہیں چلا سکتے یہ صرف باہر ریال اسٹیٹ خرید سکتے ہیں کہ جس کے پڑے پڑے قیمت بڑھ جائے اور یہ اپنا پروفٹ شو کر دیں یہ دو نمبریاں جو ہیں کر کے ایسا روز نکال کے ایف بی آر کے اندر منپلیشن کر کے ایسی سی پی میں منپلیشن کر کے سبسیڈیز لے کر یہ اس طرح یہ عرب پتی اور خرب پتی بنتے لون رائٹ آف کر کے لون اپنا ڈیفالٹ کر کے لون ری شیڈیول کروا کے کون سا بزنس میں نے ساویہ الیس ملک میں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو جس کی سلمان شاہ صاحب بات کر رہے ہیں تو بڑے بڑے ہاؤس یا وہ بینکرافٹ ہو جائے دیکھیں چھیک ہے آپ کی بات کچھ حد تک بٹ میں تھوڑی سی آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں ہمارے بالکل یہاں ہم لوگوں میں بیٹھا ہوں آپ بھی دہ رہی ہیں یہاں سے تقریباً کوئی میرے سال سے پنتالیس یا چالیس کلومیٹر اگر آپ مشرق کی طرف جائیں ایسٹ کی طرف جائیں سوری تو امریتھر آ جاتا ہے اور انڈیا آ جاتا ہے اب ہمارے یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بزنسمن میں یا پاکستانی لوگوں میں کوئی دی اے نے کی پرابلم ہے کہ ہمارے بزنسمن ناہیل ہیں مینت نہیں کرتے ہیں زیادہ چور ہیں میں آپ سے ہی گزارش کہا رہا ہوں ساتھ جو آپ کا ملک ہے وہاں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپشن بھی کرتے ہیں بگ بزنس بھی ہے ایک سورٹ بھی کرتے ہیں فوراں برینٹ بھی لے کے آئے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں سورا سنا مزید اس کا مہینہ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمارے بزنسمن اپنا بہت سا وقت گزارتے ہیں جو کہ کئی گزارتے ہیں ایس بی آر کے چکر کاٹتے ہیں رینٹ سیکنگ کرتے ہیں ایسا روز نکلواتے ہیں یہ باتیں ساری درست ہیں لیکن یہ وہی والا واپس بات آتی جس کی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جس قسم کے آپ انسینٹیوز اور جس انسینٹیوز اپنے لوگوں کو دیں گے وہ اس طریقے سے ہی بہیت کریں گے اگر آپ کو آپ ایک بزنسمن کو راستہ دکھاتے ہیں آپ کا اپنے قوانین کے تھو اپنے نورمز کے تھو اپنی بیروکریسی کے تھو کہ یار پیسے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا رہو لو یا نہ ہو نائٹ آف کرو تو وہی کام کرے گا بے وکوف ہوگا کہ وہ نہیں کرے گا اور جس میں کتنے بلینز رائٹ آف ہوئے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ساویل کو بھی پتا ہے کہ وہ کس نہیں کیا اور کون مینپلیٹ کر رہا تھا لیکن وہ ابھی بھی ہمارے درمیان عزت دار ہے اگر وہ اسٹوڈیو میں آ جائے گا تو میں کھڑا ہو کے ملوں گا آپ کے گھر میں آ جائے گا آپ بھی کھڑے ہو کے ملیں گے یار کرپ لوگوں کو تو ہم نے خود عزت دار بنا دیا ہے تو کرپشن تمہارا ایشو ہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں موسیقی